السلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو وعدے کے مطابق کنو کی پتھری یعنی سٹرس کینکر کی کیا ہسٹری ہے اور وہ کیسے پھیلے اس وقت اس کا کیا سٹیٹس ہے پودوں کے ساتھ کیا کر سکتی ہے اور آخر میں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اگر آگئی ہے تو کیسے ہم علاج کر سکتے ہیں دوستو ٹوٹل سٹوری دیکھیں آپ اس جو ہے چند منٹ کی ویڈیو کے اندر تاکہ آپ کی معلومات بھی بڑھ جائے اور دوستو پھر ہم جو ہے نیکس معلومات کی طرف چلیں گے دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہسٹری کی بات کرتے ہیں دوستو کنو کی پتھری یعنی سٹرس کینکر سب سے پہلے فلوریڈا میں انیس سو دس کے اندر جو ہے وہ ٹرائی فولی ایٹ سٹرس روٹ سٹاک جو امپورٹ کیا گیا تھا جپان سے یعنی کنو کے جو پودے جو پان سے جو ہے منگوائے گئے تھے پیواندکاری کے لیے اس کے اندر انیس سو دس میں ملی ہے اور جو ہے دوستو اس کو پہلی دفعہ ڈسکورڈ کیا گیا تھا ان مونٹی سیلو فلوریڈا کے اندر انیس سو بارہ میں مونٹی سیلو کی ایک نرسری کے اندر جو ہے اس کو دیکھا گیا تھا پھر بعد میں جو ہے جب یہ آؤٹ بریک کر گئی پھیل گئی اور تو پھر دوستو انیس سو بارہ کے اندر اس کو پلانٹ کورنٹین ایکٹ کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا کہ آج بھی جب پاکستان انڈیا ہو کوئی بھی ملک ہو یورپ ہو تو جب بھی وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں دیتے ہیں یا لیتے ہیں کنو یا اس سے مطلقہ تو فوراں پہلی کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ یہ کنو کی پتھری کی بماری سے فری ہونی چاہیے دوستو اب ہم بات کریں گے آخر کنکر کی بماری ہے کیا چیز دوستو اصل میں کنکر ڈیزیز جو ہے بعد ریسرچ کے مطابق فنگس کی وجہ سے اور اکثر سائنٹیفک متفقہ طور پر سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایک خاص پیشی ہے جس کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے دوستو ووڈی جو پلانٹس ہیں ان کے اندر ار ریگولر سنکن سوولن فلیٹن کریکٹ ڈسکلرڈ ڈیڈ ایریاز مطلب یہ ہے دوستو کہ گول مطول اور جو ہے بدبودار اور بے رنگے سے جو ہے وہ دبے بن جاتے ہیں تنوں کے اوپر پتوں کے اوپر یا شاکھوں کے اوپر دوستو تو what causes سیٹرس کینکر سیٹرس کینکر کرتا کون ہے دوستو دراصل جیسے میں نے آپ کو کہا کچھ کہتے ہیں کہ فنگس کی وجہ سے لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیری آزین تھو موناس ایکزونو پوڈس اس کی وجہ سے جو ہنا یہ ہوتی ہے اور یہ پھیلتی ہے پتوں کے اندر بھی تنوں کے اندر بھی فروٹس کے اندر بھی نہ صرف اورنجز مالٹوں کے اندر بلکہ گری فروٹس انگور کے اندر بھی دیکھی گئی ہے what are the symptom of سیٹرس کینکر اب ہم بات کریں گے کہ علامات کیا ہیں دوستو سیٹرس کینکر جو ہے وہ leaf spotting leaf کے پتوں کے اوپر دبے بن جاتے ہیں blemishing disease ہے ایک گول قسم کی روڑی پتھری بن جاتی ہے جو پتے کے اندر آپ کو نظر آئے گی اور دوستو اس کے بعد جو ہے وہ اس روڑی کے نکل جانے کے بعد اس پتے میں سراخ بن جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جو نظر آ رہے ہیں دبے دراصل سیٹرس کینکر ہیں دوستو how citrus کینکر transmit disease can also بھی spread by contaminated equipment متاثرہ جو آزار ہوتے ہیں جیسے ہی آپ سوک کاٹتے ہیں تو بیماری اگر بیمار پودے کے ساتھ سوک والا کاٹنے والا آلہ لگا اس نے صحت ماندک والوں کو بھی disturb کر دینا جیسے ہی آپ نے وہی استعمال کیا ادھر دوسرا یہ ہے دوستو کہ جو متاثرہ پودے ہوتے ہیں ان کو صحت ماند پودوں کے ساتھ ملنے دان نہ دیں اس کے علاوہ جو bacterial infected plants کے جو left over ہیں جو پتے گر گئے ہیں نیچے ان کو کٹھے کر کے جو نا وہ آپ لوگ دبائیں ورنہ وہ بھی جو ہیں بیماری پھیلانے کا ذریعہ ہیں اس کے علاوہ فضاء کے اندر بیکٹیریا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور پودے پتے کے نیچے جس جگہ سے سانس لیتے ہیں اس کو سٹو میٹا بولتے ہیں وہاں سے بھی داخل ہو کر جو ہے وہ بیماری کاز کرتے ہیں دوستو یہ تو تھی کہ citrus کینکر کیسے پھیلتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ کیا سٹرس کینکر جو ہے وہ پودوں کو مار بھی سکتی ہے تو دوستو یہ بہت اہم سوال ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر اس کی طرف دھیان نہیں دیتے یس دوستو سٹرس کینکر جو ہے ایک ایسی ڈیزیز ہے اگر اس کا extensive damage ہو جائے بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے یہ بڑھ جائے تو دوستو یہ پہلے تو اس کی بارک جلد کو اکھاڑ پھینکے گی پتے کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتا کہ ایک پتھر بن جاتا ہے وعد میں وہ نکل جاتا ہے اور سراخ ہو جاتا ہے تو موریاں بن جاتی ہیں سراخ بن جاتے ہیں تو لا محالہ پتوں کا leaf lamina جو سبز مادہ ہے یہ ختم ہو جائے گا دوستو اس کے علاوہ gridling جو ہے یہ جو ہے death کا باعث بنتی ہے کہ سارے کا سارا پودا جب جو ہے خاص طور پر trunk جو ہے main جو تنہ ہے اس کا جو main stem ہے اگر وہ effect ہو گیا اس کی چھال ادھڑ گئی اور سارا کچھ ختم ہو گیا تو definitely وہ پودا جو ہے وہ لا محالہ ختم ہو جائے گا اب ہم بات کریں گے کہ how do you prevent citrus canker دوستو دو ہی باتیں ہیں بیماریاں جاتاں آنے نہیں دے اور اگر آ گئی ہیں تو ان کو دوستو آپ لوگوں نے timely جو ہے remove کرنا ہوتا ہے time کے اوپر ان کو ہٹانا ہوتا ہے because کے دوستو بیماری ایسی چیز ہوتی ہے یہ جو ہے سب سے پہلے بات تو آپ لوگوں اس ساتھ کریں گے treatment بتانے سے پہلے کہ بیماری آخر کیا ہے دوستو بیماری دراصل جرسوں میں اور صحت مند چیز کے درمیان لڑائی کا نام ہے جیسے ہی مثال کے طور پہ آپ کے اندر فلو کا جو ہے وہ وائرس آ گیا ہے اب جب تک تو آپ کا نظام مدافعت اس کے خلاف لڑتا رہے گا تب تک تو دوستو آپ کو فلو نہیں ہوگا اور جب آپ کا قوت نظام جو ہے مدافعت والا وہ کمزور پڑ گیا اور اس نے ہار مان لی اور وائرس کو اجازت دے دی کہ وہ penetrate کر جائے آپ کی بوڈی کے اندر اور آپ کو فلو ہو جائے تو سمجھو اب آپ کو بیماری آ گئی ہے تو بیماری دراصل فائٹ ہے وائرس اور اس کے خلاف حفاظت کرنے والے نظام کے دوران دوستو اگلی بات ہم آپ لمبے کیے بغیر آپ کے ساتھ کریں گے کہ بیماریوں کو آپ نے آنے سے بچانا ہے اکثر فنجی سائیڈز جو ہیں اکثر بیکٹیری سائیڈز جو ہیں یا جو دوستو ہے وائری سائیڈز ہیں وہ پریونٹیو ہیں روکنا ہے ہم نے جب آ گئی ہے تو علاجی زہریں نہیں ان کا علاج تب کرنا کیا ہے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم ارلی سپرینگ جو پروننگ کرتے ہیں اب ہار آنے سے پہلے پروننگ کر دی دوستو اس ان دنوں کے اندر جب بیکٹیریہ کی مومنٹ زیادہ ہوتی ہے بیکٹیریہ فلیر اپ زیادہ کرتا ہے ان دنوں میں آپ لوگوں نے کم سے کم اس کو پروننگ کرنی ہے پودوں کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ورنہ یہ کینکر کی بماری زیادہ پھیلے گی دوسری بات یہ ہے پریونشن میں کہ آپ لوگوں نے ڈیزیز فری سٹاک استعمال کرنا ہے جب آپ لوگ نرسری سے لے کے آتے ہیں پودے نئے لگانے کے لیے تو یہی چیز تو آپ نے دیکھنی ہے کہ ان کے پتے ان کے تنے یا ان کے ساتھ لگا ہوا فروڈ ڈسٹرب تو نہیں ہے ورنہ دوستو آپ سٹرس کینکر کی نرسری لگا دیں گے اور ساری زندگی سٹرس کینکر جان نہیں چھوڑے گی پیسری بات یہ ہے دوستو کہ صحت مند آپ لوگوں نے پودے لگا لیے تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے حفاظت کے لیے کہ سٹرس کینکر آنا جائے سپرینگ پلانٹس وید ون پرسنٹ بوڈی اکس مکسچر دوستو بوڈی اکس مکسچر کا میں نے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کیسے بناتے ہیں اپنے باگ کے اندر دوستو آپ نے ریگولرلی بقائدگی کے ساتھ خاص طور پر نمی والے دنوں میں جب سردیوں میں آس پڑتی ہے نمی زیادہ ہو جاتی ہے تو بوڈی اکس مکسچر کا آپ لوگوں نے لازمی سپریہ کرنا ہے سپین کے اندر ایک اور ارجنٹینہ کے اندر ایک سائنس دان نے لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کیا تھا اس میں اس نے اس کے بڑے زبردست ریزلٹس بتایا تھے کہ بوڈی اکس مکسچر کا پریونٹیب سپریہ جو ہے یہ سگنیفیکنٹلی کنٹرول کرتا ہے اگلی بات دوستو آخری بات جو پریونشن میں آتی ہو یہ ہے کہ انفیکٹڈ فالن کینکر لیوز جو ہے میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ جو متاثرہ پتے ہیں ان کو آپ نے سب کو کٹھا کرنا جو فروٹ گر جاتا ہے دوستو سٹرس کینکر کی وجہ سے بھی فروٹ گر جاتا ہے ہم لوگ آپ پاشی پانی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جو فروٹ گر جاتا ہے اس کو آپ نے کٹھا کرنا اس کو جلا دینا یا کم اس کم دو فوٹ گہرہ گڑا اس کو دبا دینا ہے تاکہ گل سڑ جائے پروپر ایریگیشن اینڈ منیور دوستو خوراک جب تک نہیں ہوگی پودو کے اندر قوت مدافعت کا نظام جا ہے وہ حرکت نہیں نہیں آئے گا اتنا اچھا تو صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوتا ہے یہ روسی کہاوت ہے تو صحت مند دماغ اگر ہوگا تو ہی آپ کسی کے خلاف پلاننگ کر سکیں گے پودو کے اندر بھی دوستو صحت مندی ضروری ہے اس کے لیے پانی کی آپ لوگوں نے احتیاط رکھنی بہت لوگ بہت زیادہ پانی لگاتے رہتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے بہت لوگ بالکل پانی نہیں دیتے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے تو میڈیم پانی جب ضرور ہے تو اس وقت لگانی ہے اور اس کو خاد لازمی ڈالنی ہے میں اس لیے منور کی بات کروں کہ گوبر کی خاد کے اندر سارے ویٹامینز سارے نیوٹرینٹس سارے جوہنا وہ چیزیں ہوتی ہیں اب ہم آخر میں بات کریں کہ دوستو آپ لوگوں کے ساتھ اب بیماری آگئی ہے پریونچن سے کام ختم ہو گیا اب بیماری آگئی ہے اب ہم نے اس کو کیسے جوہنا وہ کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستو جو پودے مر رہے ہیں جب خوشک ہو رہے ہیں جب بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے اب ان کے جو زندگی کے چانسز ہیں وہ وینٹی لیٹرز پہ ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے ریموو کر دینا ہے آپ لوگوں نے ان کو ہٹا دینا اب ایک شاک ایک پودے کے اوپر اگر متاثرہ ہے اس کو تھوڑا سا صحت مند شاک کے ساتھ شامل کر کے کاٹ دیں تاکہ اور پھر جس چیز کے ساتھ کاٹ دیں اس کو بار بار محلول کے ساتھ دھولیں تو باقی متاثرہ پودے کھاڑ کر جلا دیں تو آمی جاد رکھیں انشاءاللہ نیکس پھر معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھیں دوستو سبسکرائب کیجئے چینل کو اللہ حافظ